ہائی ویڈیو میں آپ دیکھیں گے ایک بلکل یونیک طریقے سے بنایا ہوا کرسماس کیک یہ کیک دوستو ایگلیس بنائیں گے اس میں کوئی ایگ نہیں یوز کریں گے الکوہول بھی یوز نہیں کریں گے رم برینڈی کچھ بھی نہیں ڈالیں گے اگرم فوٹ فلیور دیں گے اس کیک میں اور مجھے دارت یہ ہے دوستو کہ یہ کیک بلکل انسٹنٹ بنے گا اس میں جو ہے جو ہم فوٹس سوک کریں گے اسے زیادہ دیر سوک کرنے کی تو اتنی ہی پڑے گی تو میرے اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں کیونکہ آپ کو بہت نئی چیز سکھنے کو ملنے والی ہے اس ویڈیو میں اور ویڈیو زرہ سر ہی اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے تو چلیے دیکھتے ہیں اتنا سپنجی تیسٹی یمی کیک کیسے بنایا جائے تو یہاں میں نے دوستو کچھ چیزیں لے لیا ہے تیسے میں آپ کو بتا دوں یہاں میں نے دوستو ٹوٹی فروٹی لے لی ہے ریڈ والی لی ہے، گرین والی لی ہے دونوں ہی 50 گرامز لے لیے ہیں کشوچ لیا ہے میں نے 100 گرامز، ٹیٹ سے لیا ہے خجور 100 گرامز لیا ہے اور ایک باورن میں دوستو میکسٹ بیریز ہیں سیٹز ہیں اس کے اندر پمکن سیٹس سنفر سیٹس اور بھی چیزیں ہیں اس کے اندر یہ سب دوستو آپ کو مارکٹ میں ایزیلی مل جائے گا تو یہ سب کے سب چیزیں میں ایک باؤر میں لے لوں گی ہم نے ایک شیشے کا باؤر لے لیا ہے اس میں ساری کے سارے چیزیں ڈال دیں گے دوستو دوری فروٹی ڈال دی ہے میں نے کشوچ ڈال دیا ہے ڈیڑھ ڈال دیا ہے اور یہ میکسٹ بیری ہے دوستو میں بتا دوں اس کے اندر پمکن ہے سنفرہ سیٹس ہے واتر میلن سیٹس ہے کرین بیریز ہے آلمانڈ، پیکنز، ہزل نرز، پیستہ کافی در چیزوں کا میکس ہے گے تو یہ سب کے سب چیزیں ڈال دیں گے اور اس میں میں ڈالوں گی اورنجیوز دوستو ایک کپ کے قریب ہے میرا 200 ایمل اس کے جگہ آپ جو ہے گریپ ڈیوز پر بھی سوک کر سکتے ہیں دوستو رم، برینڈی، گریپ ڈیوز کوئی بھی فلیور جو آپ کو پسند ہو وہ آپ اس پر ڈال سکتے ہیں اب سارے چیزیں ڈال دیا ہے اب اسی کیا کریں گے ڈھک کر ایک کونے میں دس گھنٹے کے لیے تاکہ جوز جو ہے سارے بیریز کے اندر نٹس کے اندر ایبزورب ہو جائے یہاں میں نے اسے ڈھک دیا ہے ایک کونے میں ڈھک دوں گے دس گھنٹے کے لیے اب تک کیک کے بیٹر کی پروپیشن کال دیتے ہیں یہاں میں نے بیٹر لے لیا ہے 200 گرام سے قریب بیٹر ہے میرا یہ میں نے فریس سے نکالا تھا تو تھوڑا سا میں نے مائکروویو کر لیا ہے تھوڑا سا سوٹ ہو جائے اس میں جو ہے میں براؤن شگر ڈال دوں گی 300 گرام سے قریب براؤن شگر میں نے ڈال دیا ہے یہ بھی آپ کو ایزیلی کسی بھی شاپ پر مل جائے گا دوستو باہر اب کیا کریں گے اسے بیٹر کے help سے بیٹ کریں گے تب تک کریں گے جب تک جو ہے یہ بڑی چا بیٹ نہ ہو جائے کریمی ٹیکشور نہ ہو جائے تو کریب کریب میرے کو ایک منٹ اس کو لگا ہے بیٹ کرنے میں اور یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کریمی ٹیکشور آ گیا ہے تو بس آمیں اسے آپ کر دوں گی اب باقی کی چیزیں ہم اس میں ایڈ کریں گے سب سے پہلے میں نے اس میں ڈال دیا ہے اویل یہ میرا اولیویل ہے دوستو ریفائن اویل بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ساتھی ساتھ میں نے ڈال دیا ہے دہی فریش دہی ہے دہی نہیں لیں گے باہر نکلا ہوئے روم ٹیمپریشے والا دہی لے لیا ہے اس کے اندر 80 گرم سے کریب میرے سے ملال دیا ہے ہم پھر سے اسے بیٹ کریں گے تھوڑا سا آدھے منٹ اور اسے ہم بیٹ کریں گے تاکہ یہ ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو جائے اب آپ خود دیکھ سکتے ہیں آدھا منٹ پہلے سے بیٹ کیا ہے اور بلکو کریمی کریمی سا ہو گیا ہے اب اس میں ڈالیں گے میدہ 300 گرم سے قریب میدہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے ساتھے ساتھ میں اس میں ڈالوں گی آلمان پاودر دوستو یہ میں نے گھر میں ہی بنا لیا ہے اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہے تھوڑے سے بادام لینے اسے ڈرائی ڈوست کر لینا ہے اور مکسر ڈال میں ڈال کے چلا دینا ہے تو آپ کو بہت بڑی ایسے بنا جائے گا تو یہاں میں نے دونوں چیزیں ڈالنے کے بعد ہلکا سے اسے مکس کریں گے بس اتنا یہ مکس کرنا کہ میدہ اور جو آلمان پاودر میچسے ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ڈال رہی ہے دوستو بیکنگ سوڈا 1-4 ٹی سپون ساتھے ساتھ ڈالنگ بیکنگ پاودر 1 ٹی سپون اور اس کے ساتھ نمک 1 4 ڈیسپون ٹیسٹ کو بیلنس کرنے کے لئے اب اس میں میں ڈال رہی ہوں دوستو یہ ہے کلو پاوڈر لانگ جو ہم کھاننے میں ڈالتے ہیں اس کو میں نے تھوڑا چا گرائنڈ کر لیا تھا تو اس کا میں نے 1 4 ڈیسپون اس میں ڈال رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں ڈال چیننی کا پاوڈر دوستو یہ مجھے ریڈی میٹ مارکٹ میں مل گیا تھا تو اس کا بھی ڈال دیں گے 1 4 ڈیسپون کے قریب کرسماس کیک میں سینمن پاوڈر اور کلو پاوڈر ڈالنا ہوتا ہے دوستو آپ ضرور ڈال لیں اس سے آپ کا کیک بہت بہت بڑیا فلیور دے گا ٹیسٹ بھی دے گا اب اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے زیادہ مکس نہیں کرنا ورنہ کیا ہوگا اپا کیک جو ہے تھوڑا ربا ٹائپ ہو جائے گا چھوئی ٹائپ ہو جائے گا تھوڑا سمائنے سے مکس کر لیا ہے اب اس میں ڈالوں گی اس میں ڈالوں گی میں کچھ چیزیں ڈالوں گی دوستو آپ جان سے دیکھئے کہ یہ چوبڈ کیے ہوئے کاجو ہیں تھوڑا چیری ہے میرے پاس اس کو بھی چوب کر لیا ہے دو بڑے چمچ کے قریب اور یہ ہے مین چیز جو ہم نے سوک کر دکھی تھی دس گھنٹے پہلے اس میں اگر دوستو آپ کو ایکسٹر جوس نظر آرہا ہے تو آپ اسے ڈرین آف کر لیں اس کے بعد ہی اس کے اندر سارا کسارا ڈال دیں اب اسے جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے ایک ہی ڈریکشن میں آپ چمچ کو چلاتے ہوئے مکس کر لیں یہ دیکھئے یہ میں نے مکس کر دیا ہے یہ دیکھئے دوستو کیک کا بیٹر بھلکل ریڈ ہے اب اسے ٹرانسفر کر لیں گے ایک بیکنگ ٹن میں یہ میرا 10 انچ کا بیکنگ ٹن ہے بیکنگ ٹن میں میں سب سے نیچے بٹر پیپر لگا دیا ہے اس کے بعد تھوڑا سا گریز بھی کر دیا تاکہ ہمارا کیک بن کے ریڈی ہو جائے تو وہ ایزیلی ڈی مولد ہو جائے چپکے گھا ٹوٹ بھی سکتا ہے فٹے گھا بھی اسے پچھنے کے لئے لائنگ کر لیں گے بٹر پیپر سے اور گریز بھی کر لیں گے سارا سارا بیٹر میں نے اس میں ٹرانسفر کر لیا ہے تھوڑا سا چمچ سے پریس کرتے ہوئے میپر تھوڑی سی ٹوٹی فروٹی ہے چیری ہے اس کو بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گے یہ بالکل اوپشن ہے دوستو اگر آپ کے پاس ایکسٹر پڑی ہیں تو آپ ڈال دیں نہیں تو اس کی بینے بھی کیگ آپ کا بہت اچھا بنے گا تو یہاں جو ہے میں نے سارے سارے ٹاپک کر دی ہے اس کے اوپر اب یہ بالکل ready ہے اوان میں جانے کے لئے اوان میں بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اوٹی جی میں بھی بنا سکتے ہیں اس کا ٹیمپرریچر ٹائم میں آپ کو بتا دوں اسے 160 ڈگری سیلسیس پہ ڈیڑھ گھنٹ کے قریب آپ کو بیک کر لینا تب تک کے لئے ایکسٹر جوسی فلیور دینے کیلئے چیری سیرپ اس کے لئے یہاں میں نے پین کو گرم کر لیا ہے چین ڈال دیا ہے آپ کپ کے قریب پانی ڈال دوں گی ایک کپ اسے میڈیم فلیم پہ ساتھے ساتھ اس میں ڈال دوں گی یہاں میں یہ پر تھوڑی سی چیری رکھی ہوئی تھی تو 1 ڈال دیا ہے اب اسے چلا لیں گے پانچ منٹ دکری بوائل کر لیں گے اس کے بعد اسے تھنڈا کر لیں گے آپ کا چیری سیرپ جلکل ریڈی ہے اس کو اچھے سے کول کر لیں گے چلیے دیکھ لیتے ہیں کیک بھی ہمارا بن کے تیار ہو گیا ہے ڈی مولڈ کر لیتے ہیں اس کو میں نے فلپ کر دیا ہے اور اس کا پانچ منٹ پیپر میں نے لگایا تھا اسے میں ہٹا دوں گی تو آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے سے کچھ اس طریقے سے دیکھ رہا ہے یہ دوستو بہت زیادہ سپونجی بنا ہے یہ میں آپ کو لاسٹ میں کاٹ کر دکھاؤں گی یہاں میں پاس ایک سٹک ہے اسے میں پوک کر دوں گی تاکہ ہمارا چیری سیرپ ہم نے بنا کے تیار کیا ہے تو یہاں میں اس سٹک سے ہر جگہ پوک کر رہی ہوں اس کے بعد چمچ کے ہلپ سے چیری سیرپ جو بنا کے تیار کیا ہے وہ اچھے سے اس کے اوپے سپریڈ کر دیں گے تاکہ ہولز جو ہم نے ابھی بنایا ہے اس کے تیاری سیرپ اندر تک چلا جائے کیک کے اندر اور فلیور بہت بھڑی آئے تو ابھی دیکھیں میں نے کم سے کم 7 سے 8 چمچ سے کلیب اس کے اوپے سپریڈ کر دیا ہے اسے جو ہے اس کے لئے رم بھی پوک کر کے ڈال سکتے ہیں اسے بھی فلیور بہت اچھا آتا ہے کرسماس کیک کا یہ دیکھیں ایک گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے میں اب جو ہے آپ کو اسے کٹ کر کے دکھا دیتی ہوں اتنا سپنجی بنایا ہے جوسی بنایا ہے آپ اگر ایک بار بنائیں گے دوستو یقین مانینہ اسی کیک کو اسی میتھڑ سے بنائیں گے کیونکہ آپ جو ہے ایک کیک جس کو بھی کھلائیں گے وہ آپ کی تاریخ کیے بھی نہ تو بلکل نہیں رہے گا تو میں نے یہ کیکی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے آپ اسے بنا کے ضرور ٹرائی کریں اسے جو ہے ایک ویک تک ایک سپتہ تک رکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں لگ رہا ہے کتنا سپنجی کتنا جوسی کیک تو دوستو یہ تھا میرا آج کا ویڈیو اگر ویڈیو ذرا سب اچھے لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور ایسے یہ ریسپیس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کریں